تحریک انصاف کے کل ڈی چاک پر جلسے کا معاملہ ریڈ زون کے دیگر داخلی راستوں پر بھی کنٹینرز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان سیکریٹریٹ گیٹ پر کنٹینرز لگا دیئے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے باعث ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کل ڈی چاک پر جلسے کا معاملہ ہے ریڈ زون کے دیگر داخلی راستوں پر بھی کنٹینر پہنچانا شروع کر دیئے گئے ہیں پاکستان سیکریٹریٹ گیٹ پر کنٹینر لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے باعث ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے اس وقت آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے کل ڈی چاک پر جلسے کا یہ معاملہ ہے ریڈ زون کے دیگر داخلی راستوں پر بھی کنٹینر پہنچانا شروع کر دیئے گئے ہیں پاکستان سیکریٹریٹ گیٹ پر کنٹینر لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے باعث ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کل اسلامباد میں جلسے کا اعلان کیا گیا تھا ڈی چاک پر اور اسی سلسلے میں ریڈ زون کے دیگر داخلی راستوں پر بھی کنٹینر پہنچانا شروع کر دیئے گئے ہیں پاکستان سیکریٹریٹ گیٹ پر کنٹینر لگا دیا گیا پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے باعث ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کل ڈی چاک پر جلسے کا یہ معاملہ ہے ریڈ زون کے دیگر داخلی راستوں پر بھی کنٹینر پہنچانا شروع کر دیئے گئے ہیں پاکستان سیکریٹریٹ گیٹ پر کنٹینر لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کل کے جلسے کے باعث ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون غلام مصطفیٰ جنجوہ سے غلام مصطفیٰ آگاہ کیجئے جی دیکھیں کل کے روز وہ دو بڑے ایمنٹس ہیں اس کی وجہ سے اسلامباد کی سیکریٹی جو ہے وہ بڑا دی گئی ہے کل تحریک انصاف کا جلسے کی ہے بائیس تحریک کی اجازت بھی گئی ہے زلہین سکرانیہ کی جانے سے اس حوالے سے بھی سیکریٹی کے انصافات کیے جا رہے ہیں اور شاہراؤں کو پند کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم لوگ جلسے میں چریک ہو سکیں اور اسی طرح سپرین کورٹ میں ببارکسانی کیس کی ہے جو بڑی تعداد میں مظاہری سپرین کورٹ کے پاہر اتجاج کرنے کی غرض سے آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے اسلامباد بھائے گئے ہیں اور ریڈ سون کو مکمل طور پر سیل کرنے کے احکامات دی گئے ہیں دی چوک میں جو ہے وہ کنٹینرز کی دیوار پناہ دی گئی ہے اور باکس دیگرٹ روک جو ہے اس میں بھی کنٹینرز رکھا دی ہے جبکہ جو اسلامباد کے تاقیر ہے بہت شکریہ غلام مصطفیٰین تفصیلات کے لئے موسیقی